ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دہ سن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ریپلیکیشن اپ ڈی این اے از اپروسس آف اسٹیبلیٹی اینڈ ویریابیلیٹی تو ڈی این اے کی ریپلیکیشن ایک پروسس ہے اسٹیبلیٹی کا اور ویریابیلیٹی کا تو اب دیکھیں یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے اسٹیبلیٹی اور ویریابیلیٹی یہاں پر بات ہو رہی ہے جینیٹک انفارمیشن کی تو ریپلیکیشن جب ہوتی ہے ایک ڈی این اے سے دوسرا ڈی این اے جب بنتا ہے تو اس کے اندر اسٹیبلیٹی بھی منٹین ہو سکتی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر ویریابیلیٹی بھی آتی ہے مطلب اس کے اندر یا تو انفارمیشن سیم رہتی ہے یا تو اس انفارمیشن کے اندر کچھ نہ کچھ چینجنگ آتی ہے اب سیم کس طرح سے رہتی ہے اور چینجنگ کیوں کیوں آتی ہے کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے changing آ سکتی ہے genetic information کے اندر یہ ہم جو ہے اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں تو replication of DNA is a process where stability and consistency of genetic information is maintained generation after generation کیونکہ ایک cell جب divide ہوتا ہے تو اس سے دوسرا cell بنتا ہے اب دونوں cell کے اندر جو cell بننے والے ہیں اس کے اندر بھی ویسا ہی DNA ہوگا same amount of DNA اور chromosome موجود ہوتے ہیں تو اسی لیے information دونوں کے اندر کیا جاتی ہے same information جاتی ہے تو جس طرح سے ایک سیل سے دوسرے سیلز بنتے ہیں ایسے ہی ایک organism سے دوسرے organisms بنتے ہیں اور organisms جب بنتے ہیں تو ان کے اندر same number of chromosomes ہوتے ہیں اور DNA بھی same ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ genetic information جو ہے وہ consistent ہوتی ہے ساتھ میں وہ generation to generation جو ہے وہ فیلتی ہے generation to generation جاتی ہے اور stable ہوتی ہے same رہتی ہے اس کے اندر زیادہ تر changing نہیں آتی parents to office spring یہ information جو ہے وہ travel کرتی ہے the stability and high degree of accuracy is provided by hydrogen bonding اس کے اندر hydrogen bonding موجود ہوتی ہے اب دیکھیں دو base pairs جو موجود ہوتے ہیں ایڈینین یا پھر thiamin اور guanin cytosin ان کے بیچ میں کیا ہوتی ہے hydrogen bonding ہوتی ہے اور یہ hydrogen bonding جو ہوتی ہے یہ ان base pairs کے بیچ میں جو موجود ہوتی ہے یہ انہیں stability جو ہے وہ provide کرتی ہے ساتھ میں high degree of accuracy provide کرتی ہے کیونکہ base pair of جو rule ہیں base pairing کے جو rule ہیں ایڈینین ہمیشہ thiamin کے ساتھ bond بناتا ہے تو یہ جو rules ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ stable ہوتا ہے DNA replication کی speed جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 50 to 500 nucleotide جو ہے وہ ایک second کے اندر وہاں پر attach ہو سکتے ہیں مطلب جو DNA polymerase ہوتا ہے enzyme وہ اتنی زیادہ speed سے کام کرتا ہے 50 to 500 nucleotide ایک second کے اندر وہ ایڈ کرتا ہے اتنی بھی اتنی تیزی میں اتنی کیمیکل فلپ فلاپ کے اندر بانڈ بن رہے ہیں بانڈ ٹوٹ رہے ہیں تو اتنی زیادہ جلدی کے اندر جو ہے کبھی کبھی یہ انکریکٹلی میچ پیر بھی آپس میں جوڑ دیتا ہے جیسے کہ ایڈینین جو ہے وہ کبھی کبھی سائٹوکسین کے ساتھ جوڑ جیا دیکھیں ایڈینین ہمیشہ تھائیمن کے ساتھ جڑتا ہے یہ بیس پیر کا رول ہے لیکن یہاں پر اگر اپوزٹر یہاں پر گلت میس میچنگ جو ہے وہ پیر آپس میں اگر جڑ گئے تو یہ ایک میسٹیک ہو سکتی ہے اس کے اندر اور اس کی وجہ سے جینیٹک انفرمیشن کے اندر کچھ چینجنگ آ سکتی ہے زیادہ تر پولیمریز ڈی اینے پولیمریز جو ہے یہ کوئی بھی میسٹیک نہیں کرتا ہے لیکن یہاں پر ایک میسٹیک جو ہے دس ہزار بیس پیرز جڑنے پر ایک میسٹیک ہو سکتی ہے ایک ڈی اینے کی ریپلیکیشن کے اندر ایک میمیلین سیل کی بات ہو رہی ہے تھے ایک میمیلین سیل کے اندر کم سے کم ایک بلین بیس پیر کو ایڈ کرنے پر ایک بلین بیس پیر کو ایڈ کرنے پر جو ہے ایک میسٹیک ہوتی ہے میمڈین سیل کے اندر جب پوری کمپلیٹ ریپلیکیشن اگر ہو جائے کمپلیٹ ریپلیکیشن کے اندر ایک بلین جو ہے بیس پیرز جب جڑیں گے تو اس کے اندر ایک مسٹیک ہونے کے چانسز ہیں تو اتنی زیادہ کم مسٹیکس کرتا ہے یہ دی این اے اور اتنی زیادہ سپیڈ سے یہ کام کرتا ہے اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے کنسسٹنسی منٹین ہو پاتی ہے کیونکہ سیلز تو بہت زیادہ ہیں ہماری باڈی میں تو اس کے دی اے بھی اتنا زیادہ ہوگا اور زیادہ دی اے کے لئے زیادہ ریپلیکیشن ہوتی ہے ہمارے اندر اور اسی وجہ سے ہمارا جو انفارمیشن ہے وہ کنسسٹنٹ ہے وہ جنریشن تو جنریشن رہتی ہے فاردر ریئر ایکیوریسی ہمارے پاس اتنی کم جو ہے وہ ایکیوریسی جو ہو رہی ہے اس کو بھی ہٹانے کے لئے ہمارے پاس پروف ریڈنگ سسٹم ہے اب دیکھیں یہاں پر جو مسٹیک ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا جو اتنی زیادہ فارسٹ جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے ڈی اے پولیمریز کا اتنی فارسٹ فنکشن کی وجہ سے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے اور اس کو بھی صدانے کے لئے ہمارے پاس پروف ریڈنگ سسٹم ہے جو ہم نے پڑا اور پروف ریڈنگ سسٹم کیا کرتا ہے جو کہ غلط مس میچنگ ہو چکی ہے پیئرز کی ان کو ریموف کر کے وہاں پر کریکٹلی پیئرڈ جو ہے بیسز کو ایڈ کرتا ہے نیوکلیو ٹائٹس کو ایڈ کرتا ہے اور اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوتا ہے زیادہ تر مسٹیکس نہیں ہوتی ہیں یہاں پر ڈی اے پولیمریز ٹو انزائم کی بات ہو رہی ہے یہ کیا کرتا ہے پیرنٹل سٹینڈ کو ریکنائز کرتا ہے اور ایک ڈاریکشن کے اندر موف کرتا ہے ایک ڈاریکشن کے اندر جاتے ہوئے یہ کیا کرے گا اس ایک ڈاریکشن کو کہتے ہیں مطلب کہ ڈاریکشن کے اندر یہ جانا تو یہ ایک ڈاریکشن کے اندر یہ موف کرتا ہے اور پورے ڈی اے کے اندر یہ چیک کرتا ہے کئی پر مس میچنگ اگر پیئر کی ہوتی ہے ڈاٹر سٹینڈ کے اندر تو اس کو یہ چینج کر کے وہاں پر اس کو کریکٹلی میچ کر سکتا ہے اب یہ اس کی پروپرٹی ہے ڈی اے پولیمریز ٹو کی اس کے بعد دیورنگ پرو فیز پرو فیز کی بات ہو رہی ہے سیل ڈیویجن کی سیل سائیکل کی سیل سائیکل کے اندر کیا ہوتا ہے ایچ کروموزم کنٹینڈ ٹو کرومیٹڈ ایچ کرومیٹڈ کنٹینڈ ڈبل ہیلکس اپ ڈی اے نے ہمارے پاس دو کرومیٹن ہوتے ہیں مطلب دو کرومیٹڈ ہوتے ہیں ایک کروموزم کے اندر یہاں پر یہ ایک کروموزم ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک کرومیٹڈ ہے اور یہ ہمارے پاس دوسرا کرومیٹڈ ہے ایک کرومزم کے اندر دو کرومیٹڈ موجود ہیں اور ہر ایک کرومیٹڈ کے اندر کیا موجود ہے DNA موجود ہے ایک ہی ہیلکس جو ہے DNA کا اس کے اندر موجود ہے مطلب ڈبل ہیلکس DNA اس سے ایک کرومیٹڈ کے اندر موجود ہے which is one of the original parental strand اب یہ اس کے اندر جو ڈبل سٹینڈ ڈی اے ہوگا اس کے اندر ایک جو سٹینڈ ہوگا وہ کیا ہوگا وہ parental سٹینڈ ہوگا مطلب پیرنٹ سے آیا ہوگا اور ایک اسٹینڈ جو ہے اس کے اندر کیا بنا ہوگا نیو بنا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے پاس سیمی کنزرویٹیو موڈل کے اندر ڈی این اے کی ریپلیکیشن کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی ہمارے پاس ڈبل ہیلکس اگر موجود ہے تو اس کے اندر ایک اسٹینڈ ہمارے پاس کہاں سے آتا ہے پیرنٹ سے آتا ہے اور دوسرا اسٹینڈ نیو جو ہے وہ فارم ہوتا ہے نیو بنتا ہے پیرنٹل سٹینڈ کی اب جب دو سٹینڈ جو ہے وہ کیا ہوں گے آپس میں سیپریٹ ہوں گے دو سسٹر کرومیٹڈ یہاں پر یہ دو کرومیٹڈ ہیں یہ دو کرومیٹڈ جب سیپریٹ ہوں گے الگ ہوں گے کس فیز میں این افیز کے اندر کیونکہ وہاں پر کروموزم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہونے ہوتے ہیں تو ایک سیل کے اندر کیا ہوگا جو کروموزم ہوں گے وہ اپوزٹ اپوزٹ سائیڈ پہ جائیں گے اور وہاں پر جا کر وہ دو سیل کے اندر کنورٹ ہوں گے وہاں پر ایک ایک پیر جو ہوگا وہ سیل کا موجود ہوگا ایک ایک پیر کروموزم کا وہاں پر موجود ہوگا تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر جو کروموزم کے اندر ڈی این اے ہوگا اس کے اندر ایک سٹینڈ جو ہے وہ پیرنٹ کا آیا ہوگا اور یہاں سے بھی ایک سٹینڈ کس کا آیا ہوگا پیرنٹ کا آیا ہوگا تو اسی لیے یہاں پر پیرنٹل کاپی بھی اس کے اندر کروموزم کے اندر موجود ہوتی ہے اسی لیے یہاں پر اگر مسٹیک کوئی نہیں ہے تو پھر یہاں پر کنسسٹنسی اور اسٹیبلیسٹی جو ہے وہ موجود ہوگی مطلب کہ انفارمیشن جو ہے وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف جاری ہوگی لیکن اگر کوئی مسٹیک ہے تو اس کے اندر میوٹیشن بھی ہو سکتی ہے کوئی چینجنگ بھی آ سکتی ہے ویریابیلیٹی بھی آ سکتی لیکن زیادہ تر مسٹیکس جو ہے وہ یہاں پر ریموف کی جاتی ہیں پروف ریڈنگ سسٹم کے دوران اب دیکھیں کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر صرف ڈی این اے پولیمریز کی جو ہے مسٹیک نہیں ہو سکتی کچھ اور بھی مسٹیک ہوتی ہیں ہمارے پاس جو کہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہیں اور ان مسٹیکس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس چینجنگ آ جاتی ہے ویریابیلیٹی آ جاتی ہے جنریشن کے اندر اور اس کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن تو جنریشن کی سیکوئنس کبھی کبھی چینج ہو جائے اور اس کی وجہ سے کوئی چینج آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن جیسے دی این اے کے اندر اگر کوئی سیکوئنس جو بیسز کی موجود ہے ایرینین تھائیمن یہ ساری کیا ہے یہ سیکوئنس ہے جو کہ کوڈنگ ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے یہ جو سیکوئنس ہے نیوکلیو ٹائٹس کی یہ سیکوئنس اگر تھوڑی سی بھی چینج ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ اسے ہم کہتے ہیں میوٹیشن اور اس میوٹیشن کی وجہ سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کی چینجنگ آ جاتی ہے اور اگر کسی ڈی این اے کے اندر میوٹیشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس ڈی این اے کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی اور انفارمیشن کے چینج ہونے سے اس آرڈنزم کے اندر جو کریڈز ہیں جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کیریکٹرسٹکس اس کی چینج ہونے لگیں گی تو اس طرح سے اسے ہم کہتے ہیں میوٹیشن میوٹیشن is a permanent alteration of dna sequence میوٹیشن کیا ہوتی ہے پرمنٹ ہوتی ہے مطلب ایک بار اگر میوٹیشن ہو گئی ڈی این اے کے اندر تو پھر وہ ہمیشہ رہے گی میوٹیشن اور وہ دوبارہ صحیح نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اگر ایک طرح سے وہ غلط پیئرنگ جو ہے اس کے اندر موجود ہو گئی تو وہ غلط پیئرنگ تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر sequence جو ہے وہ dna کی چینج ہوتی ہے اور اس سیکوئنس کی وجہ سے information جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو اس طرح سے وہ کیا ہوتی ہے پرمنٹ ہوتی ہے اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہتی ہے اور dna جو ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے alter ہوتا ہے dna کی سیکوئنس چینج ہوتی ہے ڈینووو چینج اکر ویر دیر سین ایرر اکرنگ دیورنگ ریپلیکیشن اند دیت ایز نوٹ کریکٹڈ بائی ڈین اے انزائم اند پروف ریڈنگ سسٹم اب دیکھیں یہ میوٹیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر dna پولیمریز کی کوئی مستیک نہیں ہے لیکن اگر ہمارے پاس پروف ریڈنگ سسٹم کے اندر کیا ہو رہا ہے پروف ریڈنگ سسٹم کے اندر اگر dna پولیمریز اس کو کریکٹ نہیں کر رہا ہے کوئی مستیک ہو چکی ہے اور اس کو کریکٹ نہیں کی اگر dna پولیمریز نے تو پھر وہاں پر ایک چینج آئے گا اور وہ ویریابیلیٹی وہ چینج جو ہے وہ ڈینووو چینج کہلاتا ہے تو ڈینووو چینج اس چینج کو کہتے ہیں جو کہ ریپلیکیشن کے دوران ہو اور ریپلیکیشن کے دوران پروف ریڈنگ سسٹم جو ہے اس کو صحیح نہ کر پائے جو انزائم ہے dna پولیمریز 2 جو کہ پروف ریڈنگ سسٹم کو پرفارم کرتا ہے وہ اگر فنکشن نہ کرے تو اس کی وجہ سے جو چینج آئے گا اس کو کہتے ہیں ڈینووو چینج تو اس طرح سے یہ چینجنگ آتی ہے وین دس ایرر 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 کوپیڈ بائی ڈینی ریپلیکیشن فیسد دنی انٹرانسفر تو دنی جنریشن اب یہ جو ایرر ہوا ہے یہ بھی کوپی ہو جائے گا کیونکہ جو چینجن آ چکی ہے وہ چینجن بھی کوپی ہو جائے گی نیکس جنریشن کے اندر اور وہ جو چینج آیا ہے وہ چینج نیکس جنریشن تک جو چلا جائے گا مطلب نیکس سیل کے اندر وہ چینجن دنی کے اندر موجود ہوگی دی نی ریپلیکیشن ٹائمی آسو اسوسیی ایٹی ویریشن انجین اور دی لیٹ ریپلیکیشن ایز 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 جنریشن مور پرون تو میوٹیشن اب دیکھیں دی نی ریپلیکیشن کی ٹائمی بھی میٹر کرتی ہے اگر سیل سائیکل کے اندر جب ریپلیکیشن ہونی ہے اس ٹائم کے اندر اگر ریپلیکیشن نہ ہو کچھ ڈیفرن ٹائمی پہ ریپلیکیشن ہو جائے یا لیٹ ریپلیکیشن ہو تو اس کے اندر بھی کچھ چینجن آتی ہے اور وہ میوٹیشن کاز کرتا ہے تو ٹائمی بھی اس کے اندر دی پینڈ کرتی ہے اور جینوم کے اندر چینج ٹائمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اگر سیل سائیکل کے اندر جب ریپلیکیشن ہو نہیں ہے اس ٹائم پہ اگر ریپلیکیشن نہ ہو تو پھر وہ پر میوٹیشن ہو سکتی ہے اس کے ڈی این کے اندر یہ کچھ کارن ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہے جینیٹک ویریابیلیٹی کے چینج آنے کے ایک اور ایمپورٹنٹ سبب ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ریپلیکیشن کے اندر کچھ میسٹیک آتی ہیں اور یہ ہوتا ہے ٹاٹو میرک فارم کی وجہ سے ٹاٹو میرک فارم کیا ہوتے ہیں انٹر کنورٹیبل سٹرکچرل آئیسو مرز ہوتے ہیں آئیسو مرز آپ نے پڑے ہوں گے کیمسٹری کے اندر کہ ایسے کمپاؤنڈ جن کا سیم مولیکلر فارمولا ہو لیکن دیفرنٹ ان کا سٹرکچر ہو ان کے سٹرکچر کے اندر چینج ہو لیکن ان کا فارمولا جو ہے مولیکلر فارمولا وہ کیا ہو سیم ہو تو یہاں پر سٹرکچر کے اندر چینج ہوگا تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے یہاں پر جو بیس موجود ہیں نائٹروجین اس بیس ان کے اندر تھوڑا سا سٹرکچر کے اندر چینج آ جائے تو اس کی وجہ سے کچھ نئے ہمارے پاس کمپاؤنٹس بنتے ہیں اور وہ ہمارے پاس تھوڑے چینج ہوتے ہیں ہمارے نائٹروجین اس بیس ان سے تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں ٹاٹو میرک فارم تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹرکچر ہے یہ کس کا ہے یہ کیٹو فارم ہے اور اس طرف چلا جاتا ہے اکسیجن کے ساتھ بونڈ بناتا ہے اور یہاں پر اویچ شیٹیج ہو جاتا ہے جبکہ یہ نائٹروجن ہوتا اس کے ساتھ کوئی اکسیجن موجود نہیں ہوتا تو اب دیکھیں یہاں پر اکسیجن یہاں سے ٹراسفر ہو گیا یہاں پر لیکن اب تھوڑا سا سٹرکچر کے اندر صرف چینج آیا تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی پراپارٹی اس کمپاؤنڈ کی چینج ہوں گی اب یہ گوانین نہیں رہا اس کا تھوڑا سا فارم چینج ہو چکا ہے اس فارم کو کہتے ہیں اینول فارم تو یہ کیا ہے ایک آئیسومر ہے اس کا گوانین کا آئیسومر ہے اور کون سا آئیسومر ہے ٹوارٹو مر ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹوارٹو مر شفٹ سے کہتے ہیں یا پھر یہ جو آئیسومر ہے سے ٹوارٹو مر کہتے ہیں تو یہ آپ نے پڑھا ہوگا کیمیسٹری کے اندر پروٹون کی شفٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹوارٹو مر بنتے ہیں نیچے کچھ اور بھی اگزمپل آپ کو مل جائیں جیسے کہ ایڈینین کا اگزمپل ہے یہ اگر یہ ٹرانسپر ہو جائے یہ نائٹروجن کے ساتھ بونڈ ہو جائے یہ ایچ دیکھ رہے ہیں یہ ایمائنو فارم بن گیا ایمائنو پہلے یہ ایمائنو فارم تھا نائٹروجن کے ساتھ جب بھی ڈبل بونڈ ہوتا ہے کاربن کا تو اسے ایمائنو کہتے ہیں تو یہ ایمائنو فارم آ گیا یہ نیکسٹ کو دیکھیں یہاں پر تھائیمن ہے تھائیمن کے اندر بھی ایچ نائٹروجن کے ساتھ موجود ہے جبکہ یہاں پر ٹرانسپر ہوگا اگر اکسیجن کے ساتھ تو یہاں پر ہمارے پاس اینول فارم بن جائے گا اور یہ تھائیمن کا ہے نیکسٹ پھر سے ہمارے پاس کون سا ہے سائٹوسین ہے اور اس کے اندر بھی یہاں پر سیم امائنو فارم اور امائنو فارم موجود ہے مطلب کہ یہاں پر اگر اس کا ایچ اگر یہاں پر چلا جائے نائٹروجن کے ساتھ تو پھر یہاں پر پھر سے نائٹروجن کے ساتھ اس کاربن کے ڈبل بونڈ ہو جائیں گے یہ نائٹروجن جو ہے اس کاربن کے ساتھ کیا ہوگا این ڈبل بونڈ سی تو اس طرح سے یہ اگر آ جائے تو یہ ہمارے پاس امائنو فارم بن گیا تو اس طرح سے یہ کچھ ٹاٹو مرس بن جاتے ہیں اور جب یہ ٹاٹو مرس بنتے ہیں تو ان کے اندر جو ریپلیکیشن کے اندر کچھ ایررز آ رہے ہیں ریپلیکیشن کے اندر جو بھی میسٹیکس آ رہی ہیں وہ وہاں پر ہائیڈروجن کی شفٹنگ کے وجہ سے آ رہی ہیں ہائیڈروجن جو ہے ایک گروپ سے دوسرے گروپ کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے نائٹروجن بیسز کے اندر اور یہ جو شفٹ ہے جہاں پر چینجڈ فارم بن جاتی نائی فارم جو ہے نائٹروجن بیسز کی دیکھنے کو ملتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹاٹو میرک فارم تو ابھی ہم نے دیکھا جس میں ہائیڈروجن کی شفٹ ہو رہی تھی ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں وہاں پر ٹاٹو میرک شفٹ بن رہے تھے تو یہاں پر یہ ٹاٹو میرک فارم ڈبل سائیکل ہیں جس کے اندر دو آپ کو سائیکل مل رہے ہیں یہ دونوں جو ہے یہ پیورین کہلاتے ہیں اور یہاں پر سنگل سنگل سائیکل والے جو بھی بیسز ہیں ان کو پیرامیڈین کہتے ہیں تو پیرامیڈین اور پیورین مطلب چاروں جو ہمارے پاس موجود ہیں نائٹروجن بیسز یہ ڈیفرنٹ ٹاٹو میرک فارم کے اندر آپ کو ملتے ہیں اور جب یہ ٹاٹو میرک فارم کے اندر ملتے ہیں تو ان کا جو پروٹون ہوتا ہے وہ مطلب ہیڈروجن کا ایٹم جو ہے وہ ڈیفرنٹ گروپ کے ساتھ ڈیفرنٹ پوزیشن پر موجود ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ٹاٹو میرک فارم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ریزلٹ بیس پیئر میس میچ ان کی وجہ سے بیس پیئر جو ہوتے ہیں وہ میس میچ ہو جاتے ہیں الگ الگ سے وہ جو جو جاتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو وہی چیز دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر سٹینڈرڈ جو ہے وہ بیس پیئرنگ ارنجمنٹ ہے اس کے اندر یہاں پر تھائیمین ہے ساتھ ڈبل بونڈ بناتا ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو یہاں پر کچھ آپ کو الگ ہی مل رہی ہے یہ سائٹوسین اور گوانین یہ بھی آپ پر سیم تین ڈبل بونڈ کے ساتھ مل رہے یہ نہیں بلکہ نیچے دیکھیں نیچے آپ کے پاس کیا ہے اس کے اندر کچھ چینجنگ آپ کو دیکھ رہی ہے تھائیمین جو ہے وہ ایڈینین کے ساتھ بونڈ بناتا ہے لیکن یہاں پر تھائیمین اگر گوانین کے ساتھ بونڈ بنا جائے تو پھر یہاں پر دیسٹرابنس ہو جاتی ہے اب دیکھیں یہاں پر بیس پیارنگ کے جو رولز وہ چینج ہو رہے تھائیمین ہمیشہ ایڈینین کے ساتھ بونڈ بناتا ہے لیکن یہاں پر گوانین کے ساتھ بونڈ ہے تو پھر یہاں پر تین ہائیڈروجن بونڈ بنا رہا ہے اور یہاں پر کیا ہوا ہے یہ کیٹو فارم ہے کیٹو فارم ہے اس کا مطلب ہے کہ ہائیڈروجن کی شفٹنگ ہوئی ہے اور ہائیڈروجن کی شفٹنگ کی وجہ سے یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب میس میچنگ ہو رہی ہے بیس پیرز کی اب یہاں پر بھی دوسری میچنگ آپ دیکھ موجود ہے تو دو ٹاٹو مرز ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر میس میچنگ اور بیس پیرز کی اور اس کی وجہ سے بھی میوٹیشن ہوتی ہے ہماری جینیٹک انفرمیشن چینج ہوتی ہے اور یہ پورا جو پروسس ہے یہ کب ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ریپلیکیشن کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ ریپلیکیشن کے اندر جو ہے اسٹیبیلیٹی کس طرح سے مینٹین ہوتی ہے اور کس طرح سے چینجنگ آسکتی ہے کس طرح سے ویریابیلیٹی آسکتی ہے اور یہ سارے جو اس کے قاضیز وغیرہ ہم نے سارے دسکس کیے نیکس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جین ایکس پریشن اور اس کا جو ٹرانس کرپشن ہے ٹرانس لیشن ہے وہ سارے ہم ٹرپکس کو کور کریں گے ملتے نیکس ویڈیو میں تین کیو سو مچ اللہ پیس